یہ ہے یہ میرا ہے یہ جنی پیڑ ہے نا یہ والا بھی ٹوٹ چکا ہے یہ بھی ہارید ہو گئی تو بھائی یہ دیکھیں یہ ہے یہ نا تو بھائی گوڈ مارننگ گوڈ مارننگ گوڈ مارننگ بہت برا حال ہے سرزی بہت زیادہ ہو رہی ہے کل رات میں جو ہے نا وہ بلوگ نہیں بنا سکا کیونکہ گوڈ پرو کی بیٹری بلکل فارغ تھی دل نہیں چاہ رہا تھا ہمت نہیں تھی کہ کچھ کرتا بلینکٹ میں جب گھسا ہوں تو پھر بھار نکلنے کی ہمت نہیں تھی کیونکہ وہی سارے منظر جائے نا وہی سارے منظر دماغ کے اندر گھوم رہے تھے کس طریقے سے جائے نا وہ ہم طوفان سے نکل کے اور بچ کے آئے بس وہ یاد کر کر کے جانا ایک عجیب سی فیلنگ ہو رہی تھی کہ مطلب کیسے نکلی آگے کیونکہ آگے ہمارے پر چانس نہیں تھا گوپرو میرا کام نہیں کر رہا تھا میں نے موبائل سے جانا وہ فوٹی جسی لیے بنائی گوپرو کی بیٹری بلکل فارغ ہو گئی تھی کیونکہ وہ چین ماؤنٹ پر لگا وہ ہوتا ہے ہوا پڑھ لی تھی پڑھ لی تھی گوپرو کی بیٹری فارغ بلکل موبائل میرا پاکٹ کے اندر تھا تو جس کے وجہ سے اس کی بیٹری جو ہے پھر بچ گئی تو مطلب امید ہار چکے تھے ہم لوگ کہ واپسی میں جو ہے وہ امید ختم ہو چکی تھی کہ ہم زندہ سال جو ہے وہ اتریں گے کیونکہ مائنس ٹیمپریچر گرتا چلا جا رہا تھا اور جو اوپر ٹاپ پہ تھا اس سے نیچے اور تھوڑا سا جانا وہ گرتا چلا جا رہا تھا کیونکہ اسے سے رات ٹائم گزار رہا تھا کیونکہ پانچ بجے ساڑھے چار بجے اندھیرہ ہو گیا تھا میں دو دفعہ گی رہا ہوں اور ایک دفعہ دو برف میں گی رہا اور ایک دفعہ شدت والا رگڑ سامن میں گیا ہوں میرے جو ہے نا یہ میں دکھاتا ہوں گے یہ جو ہے نا یہ دیکھو بھائی یہ ہے یہ میرے یہ جنی پیڑ ہے نا یہ والا بھی ٹوٹ چکا ہے صحیح ہے نا یہ دیکھو یہ فارغ ہو گیا اور یہ دوسرا والا جو ہے نا کانگیا یہ یہاں سے یہ دیکھو یہ یہاں سے جانا یہ فارغ ہو گیا تو یہ سین ہوا ہے سارا دوروں نی پیٹ جانا میرے نی گارڈ جو وہ فارغ ہو چکے ہیں بائیک کا جو ہینڈ گارڈ ہے وہ بھی جو ہے نا وہ رگڑ گیا ہے وہ ابھی بھی نیچے چلتے ہیں تو پھر وہ آپ کو دکھائیں گے باگی جیکٹ دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھو یہ ہے میری جیکٹ اور یہ بھی جائے فارغ ہو گئی تو بھائی یہ دیکھو یہ جانا وہ میرے ہینڈ کاٹ یہ گیسا اور یہ لائیڈ یہ نا یہ کڑم پڑم یہ سب ہیل گئی اور یہ دیکھو یہ جانا یہ جانا یہ آلوال اس کا یہ تبیت سے رگڑ ہے یہ دیکھو یہ سب یہ سب رگڑ گیا ہے یہ سب رگڑ گیا اور باقی تو سب سیٹ ہے باقی سب سیٹ ہے یہ رگڑ ہے یہ دیکھو یہ پورا پورا سیوگارٹ رگڑ ہے یہ دیکھو اور اللہ نے جانا وہ بچایا ہے ہمیں تک تھاک رگڑے ہم تو سب گر گئے خیر ہے بچا دیا اس میں بائیک نے بہت سپورٹ گئی میری ٹانگ یہ سب بچی ہیں ناشتہ دیکھتے ہیں کہ اب کدھر ہے کیا سین ہے فریش کریم ایڈوینچر کے بعد بھائی یہ کل کی جانا کسر پوری اور یہ کلم نہیں جانا وہ کچھ بھی نکھایا تھا دوبار میں جب ہم پاسے گئے تھے اور رات میں بھی جانا لیٹ ہو گئے تو رات میں بھی کچھ نکھایا تو ابھی جانا وہ ساری جنگیں گے یہ دو ہفرائی بھی دینا دو ہفرائی بھائی بہت بھی ناشتہ جاتے ہیں ہم لوگ کریم پراتے ہیں انڈے چائے چھولے ختم ہوئے انڈا چھولے بھی کھاتے ہیں یہ کل کی کسر نگالنا ہے ہم لوگ وہ کریم سے پراتے ہیں بہت ہی آلہ لگ رہا ہے بہت ہی مطلب جو ٹیسٹ آ رہا ہے اس کا جواب نہیں ہے تو بھائی آل سیٹ ہے اور نکلنے کی تیاری ہے سب کچھ ہو چکا ہے پیکنگ ویکنگ سب کر لی ہے اور اب روانگی ہے نکلنے کی ہی گارٹ وگر سب اوکے ہیں اور اب جو ہے وہ بس ہوئے 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 ریڈی ہیں فیول پھول کرائیں گے اور پھر آگی کی طرف نکلیں گے ابھی تک مجھے ڈر لگ رہا ہے روڈ پہ نا بھرف نہ جائے ابھی تک ڈر لگ رہا ہے بھائی ابھی تک یہ کتنی سپیڈ ہے ہماری اور کل ہم کس طریقے سے جا نا وہ ہوئے ہوئے سلو سلو آئے موسیقا ہم لوگ یہاں پہ بھائی فوٹوگرافی کر رہے تھے تو بچہ جائنہ اٹھا گیا میں آجوں وہاں پر میں آجوں 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 میں چڑھوں گا کیسے چڑھوں گا کیسے نہیں بھائی میں پینٹ پھڑی ہے یہ میں گھوم کے آ رہا ہوں اور بچے نے پوچھا کہ انکل سیپ کھائیں گے تو میں نے بھلا بھائی ضرور کھائیں گے وہ بھی فریش فریش ہم جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں اس بچے کے پاس اور یہ اس کے گھر پہ جائنا یہ سارے سیپ لگیا میں اور یہ بچہ ہمارے لیے جائے وہ اوپر چڑھا ہوا ہے کانگیا بچہ ہوا کانگیا بھائی نظر بھی نہیں آرہا بھائی وہ خراب ہوا رہا بچہ وہ چڑھا ہوا ہے اوپر بچہ سیپ توڑے سارے سیپ لگیا میں بھرپور مطلب اتنے وہ بیٹھا ہوا ہے وہ دے کو چھپکے بھائی یہ سارے جنہ سیپ بھرپور لگیا میں یہاں پر کیچ کرا رہا ہے اور یہ تا سیدہ چھپڑے دیلی ہوڑے میری بچے ہیں یہ بچے ہیں اس دے کو ایزمی دے کو بچے ہیں جو آکھا ہے۔ شیئی ڈال جنہوں پر چھپکے سے ہیں شویدنا کے آپ کو رفت کر لگیا تو کھڑے ہیں آپ کو رفت کر لگا چھپڑے ہیں جسرور کو رفت کر جو گیا جب دے ہیں جو گیا یہاں سے مجھے کوتنا ہے یہ لو کھاؤ کھاؤ تازہ ہے ابھی ابھی توٹا ہے کھاؤ کھاؤ اتار لو بائک بن کر دو ہندہ تک جانے اس کے بعد ہم نے سپیڈ ماننی ہے یہ بچہ ہے نام کیا آپ کا ابول حسن مارک تو نکالو یہ بچہ ہے وہ اور اس نے جانا یہ دیکھو ہم سپوچھا سیب اور اس کے یہاں سارے سیب ہی سیب لگے میں اس کے گھر ہے میرے خاص سے یہ یہ آپ کے ہی گھر ہے سیب سیب بہت میٹا تھا بہت زبر مزا آیا بچے نے جو سیب دیا بہت زبر ہی ہے چلو جی سیب بہت زبر تھا مزا آ گیا بھائی مزا آ گیا سا میٹھا سیب اور تھنڈا بھی ہو رہا تھا اوکے اب پاسو نکلتے تو ہاں پہ شام شام ہو جائے گی کیونکہ ہمارے پاس ابھی دو بچ چک ہیں ہاں اوکے بہت زبر مزا آ رہا ہمارے پاسو مزا آ رہا ہے بہت زبر مزا آ رہا تھا جیسے آ رہا ہے جیسے آ رہا ہمارے پاسو موسیقی 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 ہم نے بائک کی جنوب پارک کی ہم نے اور اس کے بعد جو ہے اور پیدل پیدل گاؤں سے ہوتے ہیں ہم نیچے جا لیں گے یہ راستہ ہے اس جنوب ریج کا جو پیدل 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 ہمیں اس جنوب ریج تک لے کے جائے کا یہ گاؤں سے راستہ ہے اور گوڑ لگا ہے یہاں سے ہم پیدل پیدل جائیں گے یہ پتی ہی پتی جگہاں سے ہمیں گے ہسائنی سسپینشن بیش تک جو ہم جانا پڑتا ہے ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے اور ہوا کم ہے ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے دیکھ کے جانا میری پھڑ رہی ہے مگر ٹرائے کریں گے ٹرائے کرنے میں جاتا ہے ٹرائے تو کرنا چاہیے نا تو ٹرائے کریں گے ضرور یہ مگا رہا ہے دو دے بھائی ہیل بھائی ہے بھائی تصویر ہو گئی ہے اور میں اوپر سے ہو گیا گیا دونوں آج سے پکڑ کے گیا تھا اس لئے اپنا کامرا لکھے گیا تھا تو تھا تھا جی 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 ہلا تھا بیویل پکچر ہو گئی ہے آپ سے اوپر جائیں گے اور اتابات کیلئے نگلیں گے بھائی فائنلی اتابات لیک گ پہنچ چکے ہیں پبلک نہیں ہے اور ہم آئی کی بھیل میری گئی بچ گئی آجا آہ تو فائنلی آتاباد لیک پہ آہ چکے ہیں کیا ہے بھائی؟ یہ آپ کی آتاباد لیک آف کیا آہ آہم 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 نیچے بھی جا سکتے ہیں ہم مگر ہم نیچے نہیں جائیں گے سکون اور شانت آتاباد لیک آہم 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 ایک پیکچر ضروری ہے بلکل آتاباد کی یہ ہو گئی یہ ہو گئی بھائی آتاباد کی فوروگرافی ہو گئی ہے اور بہت عالی کلک ہوں ہیں آتاباد کے اور میری بھی یار لائٹ بہت کم ہے کیونکہ ہمیں آدھے آدھے دیر ہو گئی ہم نے پاسکونس اور یہ بہت کلک کریں تصویر ہے چلیں بھائی چلیں جی ریڈی سٹیڈی اینڈ کو آگے ہے آتاباد ٹینل جو ہم نے آتے میں میس کر رہا تھا کیونکہ ہم نے ٹائم شورٹ تھا کنچہ پوچھنا تھا اس لئے ہم نے میس کر دیا اوکی ابھی آتاباد ٹینل کے اندر جانا ہے اور شاید ٹھنڈ ہو اندر ٹھنڈ ہوگی ٹھنڈ ہو ابھی یہ چھوٹی ہے ابھی بڑی والی واقی ہے ٹھنڈ ہو کتنے بڑے پہان کے نیچے ٹنڈ اور اس ٹنڈ کے اندر ہماری دو بائکیں یا بات ہے جی ٹنڈ ہو ٹنڈ ہو ٹنڈ ہو ٹھنڈ ہو ٹھنڈ ہو ٹھنڈ ہو ٹھنڈ ہو ٹھوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ہاں لمبی تو ہے یہ بہت لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم پاکستان میں ہیں بالکل بھی نہیں لگتا ہے احساس ہی نہیں ہوتا کہ پاکستان میں یہ ٹنل ہے بہت زمردست ٹنل بنیوئے ہی ہیں ایک یہ والی بھی اور ایک لواری ٹنل جو ہے لواری ٹنل میں مگر آپ جو ہے ایک جو بڑی والی ٹنل ہے وہ تقریباً 8.5 یا 8.9 کلومیٹر ہے وہ آپ جو ہے وہ بائک سے نہیں جانے دیتے وہ تو وہ سوزوگی میں بائک چڑھا کے آپ جا سکتے پہلے شروع میں آساد ہوئے تھے ایک وہ ٹنل بھی بہت زبرز ہے اس کے بعد وہ چھوٹی ٹنل آتی وہاں سے بھلے آپ چلے جائیں بائک لے کے اور ایک یہ ٹنل جواب نہیں ہے جار بہت ہی عالی بہت زبرزست ٹنل ہے بہت زبرزست ٹنل ہے بہت زبرزست ٹنل ہے ٹنل ہے کتنا ہونچا پہاڑ ہے کتنا ہونچا پہاڑ ہے جس کے نیچے اب ٹنل کے اندر ہے بہت زبرزست ٹنل ہے اور آ گئے ہیں ہم بہار اوے ایار نہیں کرو یار اے ایار میں آپ کو گسم سے یار یار یہ ایک بیو جو ہے نا اتہ بات کے ہی بھی بڑا زبرز ہے اور اتہ بات ٹنل ہم نے کرس کر دی ہے آج جو ہم نے پہنچنا ہے وہ پہنچنا ہے ہم نے گلگت گلگت بائی پاس نہیں کریں گے بلکہ ہم گلگت مین سٹی کے اندر جائیں گے کیونکہ وہاں ہم نے ہوتل لینا ہے رات میں وہیں رکنا ہے گلگت میں اور پھر کل صبح نکل جائیں گے اسلام آباد کیلئے کیونکہ واپسی کا سفارہ سٹارٹ ہو چکا ہے ہمارا موسیقی